اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 166 میں پہلے ایسے میں کہ تمہارے جو شوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی پیروی کریں بڑوں کی اقتداء کریں اور تمہارے بڑوں کو چاہیے کہ وہ شوٹوں پہ مہربان تم سب جاہلیت کے گصے کرنے والے سنگدل لوگ نہ بنو سنگدل لوگ نہ بنو جو دین کے بارے میں سمجھ ہی نہیں رکھتے دین کہتا ہے کہ بڑے چھوٹوں پہ مہربان اور چھوٹے بڑوں سے سیکھیں اقتداء کریں پیروی کریں اور سنگدل نہ ہی خدا کو سمجھتے ہیں نہ ہی دین کو سمجھتے ہیں وہ ایسے انڈوں کی ماند ہیں جو شوٹر مرک دیتا ہے اپنی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں حرکت نہیں کر پاتے اپنی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کر پاتے ایسے لوگ سنگدل لوگ حرکت نہیں کرتے بے حرکت لوگ بے حرکت لوگ ہیں امام علی علیہ السلام نے اس حصے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین اہم اخلاقی اجتماعی دستور ذکر کی ہیں کہ اول چھوٹے بڑوں کی اقتداء کریں کیونکہ بڑوں کا تجربہ زیادہ ہے بڑوں کا تجربہ زیادہ ہے زندگی کے سرد اور گرم ایام دیکھ چکے ہیں دیکھ چکے ہیں شر اور خیر کے عمر سے آگا ہے اپنی جوانی گزار چکے ہیں اجتماعی آدات سے زیادہ آشنا ہے اور یہ قائدہ غالبی ہے یعنی کلی نہیں ہے یہ مرادلن یہ کا کلی ہے ممکن ہے کوئی بڑا ہو بے تجربہ ہو لیکن اکثر قائدہ اکثری ہے غالبی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مناسب ہے کہ انسان آقل سے مشورہ کرے آقل سے مشورہ کرے آگاہی اور تجربہ حاصل کرتا رہے گا اور درست کام انجام دے گا دوسرا قائدہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ علیہ السلام بڑے شوٹوں پہ مہربان بڑے شوٹوں کی کمزوریوں کو ختم کریں اپنے تجربوں کو ان کی طرف منتقل کریں ان کی خطاؤں کو ماف کریں تمام معاملوں میں ان کی مدد کریں تمام معاملوں میں ان کی مدد کریں اگر ان دو اصولوں کی رعایت نہ ہو تو امام فرماتے ہیں پھر جاہلیت والا معاشرہ ہوگا جاہلیت والا خاندان ہوگا ایسا خاندان ایسا خاندانی سسٹم ہوگا جس میں جاہلیت غالب ہوگا خاندانی سسٹم تباہ خاندانی سسٹم تباہ جگڑے اس خاندان میں اس معاشرے میں عام ہوں گے لڑائیاں اس معاشرے میں عام ہوں گی تھوڑی سی وجہ سے خاندان ٹوٹ جائیں گے ایسا ہے یا نہیں تھوڑی سی وجہ سے ہاں جی گلت فہمیاں اتنی جنب لیں گی کہ خاندانی سسٹم تباہ ہو جائیں گے یہ دو چیز اور امام فرماتے ہیں تیسرا حصہ دور جاہلیت کی معنی سنگ دل نہ بنو سنگ دل انسان اس پتھر کی معنی ہے جو ایک جگہ پڑا ہوا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے سنگ دل انسان نہ دین کی آگاہی کے لئے حرکت کرے گا نہ دین کی آگاہی کے لئے حرکت کرے گا نہ خدا کو سمجھنے کے لئے حرکت کرے گا بس تیسرا اصول امام فرمانے سنگ دل نہ بنو سنگ دل نہ بنو یہ تین اصول امام سمجھا رہے ہیں کہ بس جاہلیت والا معاشرہ کیا ہے جہاں مادہ حاکم جہاں مادہ حاکم ہے کہ امام فرماتے ہیں المالو مادت الشہوات مال مواد ہے خواہشات نفسانی کا بس جاہلیت والے معاشرے کی خصوصیتیں اگر ہم بتانا چاہیں وہ یہ ہیں مکتب حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتے ہیں جاہلیت والا معاشرہ مکتب حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا مکتب لانے والے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا پہلی چیز بس مکتب حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا حق مکتب لانے والے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا دوسرا جاہلیت تقاثر سے ایجاد ہوگی الحقم التقاثر حتی زرتم المقابل مال اولاد جاہداد بس جاہلیت تقاثر سے ایجاد ہوگی مادے کی کسرت ہو جائے مال کی کسرت ہو جائے اور ختم کیسے ہوگی ختم ہوگی کوسر سے کوسر سے خیر کسیر سے من اوٹی الحکمہ فقد اوٹی خیرن کسیرہ حکمت جہاں آ جائے جہاں معرفت آ جائے وہاں انسان پاکیزہ فیصلے کرے گا صحیح فیصلے کرے گا انہ پرستی کو دور کرے گا حسد انہ پرستی گرور تقبر وہاں سے نکلتا جائے بس جاہلیت تقاثر سے ایجاد ہوتی ہے گرور ہے تقبر ہے انہ پرستی ہے جاہلیت کی صفات ہیں جاہلیت کے لشکر ہیں وہ کوسر سے ختم ہوگا جاہلیت والا معاشرہ جھوٹا ہوگا وہی کو جھٹلانے والا بھی ہوگا جھوٹا بھی ہوگا دونوں چیزیں کاذب بھی ہوگا مکذب بھی ہوگا کاذب بھی ہوگا جھوٹ بھی بولے گا اور جھٹلائے گا بس کاذب بھی ہیں مکذبین بھی ہیں باطنی لحاظ سے جاہلین سنگدل ہوتے ہیں سنگدل ہوتے ہیں یعنی باطنی صفات امانت سچ اور صالح ہونے سے جدہ ہوتے ہیں جاہلیت یعنی اکل کی تحتیل اکل معتل ہو جائے اور قوتِ گذب قوتِ شعوت میدان میں آ جائے میدان میں آ جائے ایکٹو ہو جائے کہ امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کم من اکلِن اسیرِن کتنی اکلِ اسیر ہو جاتی ہیں خواہشاتِ نفسانی کے تحت تحت حون امیرِن امیرِنی کیا امیرِنی حاکم نہیں امیرِنی جہاں سے گذہ ملتی رہے جہاں سے اگر صحیح امیر بنے امیر المومنین علیہ السلام ہمارے امیر بنے تو مانوی گذہ ہمارے پاس ہے صحیح صفات اکل آئے گی رحمت آئے گی علم آئے گا رحمدلی آئے گی اور اگر امیر خواہشاتِ نفسانی بن جائیں تو مانوی گذہ کونسی آئے گی حسد گرور تکبر بدخلاقیاں ٹھیک انہم کل انعام بلہم ازل نہیں وہ مگر چوپائیوں کی مانت بلکہ ان سے بھی بتر ہے بلکہ ان سے بھی بتر ہے بس جاہلیت والے معاشرے سے پیدا کون ہوں گے جاہلیت والے معاشرے سے جو پیدا ہوں گے وہ یہ ہیں کھیال پرس حیوان وہم کرنے والا حیوان وہم کرنے والا حیوان خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار حیوان گزب کرنے والا حیوان ایسے حیوانات پیدا ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ حیوان درندے بنتے جاتے ہیں اور درندہ بننے کے بعد آخری صرف جو ان کے اندر آتی ہے وہ شیطانیت آتی ہے بس حیوانیت سبعیت اور پھر شیطانیت یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں طبیعہ معلوم السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے نعوذ باللہ من صبات العقل خدا پناہ مانگتا ہوں کہ اکل کا لشکر سو جائے اکل سو جائے میری اکل کا لشکر سو جائے اس سے پناہ مانگتا ہے بس ہمیشہ انسان پناہ مانگتا ہے سویا ہوا انسان سویا ہوا انسان کوئی جدی کام کرے گا جدی سویا ہوا انسان جدی کام نہیں کرتے سویا ہوا انسان آپ کہیں کہ کھانا پکا لو کھانا پکایا گا مہمانوں سے پوچھ لو کوئی چیز کم تو نہیں ہے وہ کام کر کے آئے گا جدی یعنی ایک ایسا ارادے والا کام جو صحیح انجام پہ ہے صحیح انجام پہ ہے سویا ہوا انسان جدی کام نہیں کرتا سویا ہوا انسان ہاتھ پاؤں مار کے تنگ کر دیتا ہے کبھی ہاتھ مارے گا کسی کی ٹانگ توڑ دے گا کسی کی رضائی ہٹا دے گا کچھ تو کچھ نہ کچھ کرے گا بس سویا ہوا انسان ہاتھ پاؤں مار کے دوسروں کو پریشان کرتا قرآن کریم نے کہا انہم لفی سکراتہم وہ نشوں میں ہیں اور ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اندھے پن کی حالت میں یا اماہون ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اندھے پن کی حالت پس سویا ہوا انسان نشے میں ہیں اور کردار اس کا زندگی میں کیا ہے یا اماہون یا اماہون کیوں بھلا اکلائی قانون ہے کہ نشے میں گاڑی نہیں چلا سکتے یہ اکلائی قانون ہے یہ جو دین کے بغیر معاشروں میں چلے جائیں وہاں بھی یہ قانون ایکٹیو ہے کہ نشے میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اسی طرح سویا ہوا انسان بھی نشوں میں ہیں اور نشے والا انسان یعنی جاہلیت جاہلیت یہ نہیں ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے رسول خدا کے سے پہلے والا زمانہ جاہلیت والا تھا جاہلیت یہ نہیں کیا کہ جاہلیت والی صفات ہمارے اندر آ جائیں اکل والی صفات ہمارے اندر سے نکل جائیں بس نعوذ باللہ من صبات الاکل امام فرما کیا رہے ہیں امام فرما رہے ہیں بڑا مقتدہ ہونا چاہیے اس کی اقتداء کی جانی چاہیے اور چھوٹا اس کی اقتداء کریں تأسی تأسی کریں اور بڑا رعوف ہونا چاہیے اس چھوٹوں پر دو اور امام فرماتے ہیں جاہلیت کی ماند نہ منو کہ دین کے بارے میں تمہیں سمجھ نہ ہو خدا کے بارے میں تم کوئی کام نہ کرو بس جو بھی دین کے علاوہ کام کرے جو بھی اکل کے بغیر خدا کو سمجھے بغیر کام کرے وہ سویا ہوا معاشرہ ہو ہے وہ سویا ہوا انسان ہے اور سویا ہوا انسان جدی کام نہیں کرتا جس معاشرے میں جدی کام نہ ہو رہا ہو اس معاشرے کو کہتے ہیں جاہلیت والا معاشرہ ایسا معاشرہ اس انڈے کی ماند ہے کہ وہ انڈا حرکت نہیں کر سکتے بھلا اس پر جب تک وہ پرندہ نہ بیٹھے وہاں سے بچا کیسے نکل سکتے بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلیت سے بچوں اور آگے والے حصے میں امام جاہلیت کی مثال دیں گے کہ بنو امیہ کی جاہلیت بتائیں گے انشاءاللہ ہم اسے ہم کل بیان کریں گے صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت حتیب